آج میں آپ کے سامنے یونٹ اٹس سے متعلق تمام ممکنہ سوالات لے کر حاضر ہوں تو پہلا سوال ہے کہ اردو میں سوانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز کس سے ہوتا ہے تو اردو میں سوانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے اور ان کی پہلی سوانہ کتاب ہے حیات سعیدی جو کی اٹھا سو چھے آسی میں لکھی گئی حالی کی یادگار غالب اور حیات جعوید کب لکھی گئی یادگار غالب اٹھا سو چھانبے سنتانبے میں اٹھا سنتانبے میں لکھی گئی اور حیات جعوید انیس سو ایک میں لکھی گئی لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان کس کی کتاب ہے لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان گرہم بیلی کی کتاب ہے حیات جعوید جو کی مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے جس میں سر سید احمد کی سوانہ حیات دی گئی ہے کیونکہ انیس سو ایک میں شائع ہوئی تھی یہ کتنے حصوں میں ہے تو حیات جعوید دو حصوں میں ہے حیات جعوید پہلی مرتبہ کب اور کہاں سے شائع ہوئی تو حیات جعوید پہلی مرتبہ انیس سو ایک میں نامی پریس کاندپور سے شائع ہوئی حالی نے حیات جاوید لکھنا کب شروع کیا تو حالی نے حیات جاوید لکھنا مقدمہ شیر و شائری اٹھاسو تیرانبے کی اشاعت کے بعد ہی شروع کر دیا تھا لیکن پوری توجہ اٹھاسو چورانبے میں دی کس نے حیات جاوید کو سرسید کی مدلل مددہی کہا ہے تو علامہ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو سرسید کی مدلل مددہی کہا ہے حیات جاوید شاید اردو کی بہترین سوان عمری ہے اس کا بہترین وصف یہ ہے کہ یہ جامع ہے اس میں سرسید کے زندگی کے جزئیات اور دور حیات کے متعلق دلچسپ اور نجی شخصی معلومات جمع ہیں یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ سید عبداللہ کا قول ہے کہ حیات جاوید اردو کی بہترین سوان عمری ہے اس کا بہترین وصف یہ ہے کہ یہ جامع ہے اس میں سرسید کے زندگی کے جزئیات اور دور حیات کے متعلق دلچسپ اور نجی شخصی معلومات جمع ہیں شبلی کی سوان عمری ہم کچھ لگ دیتے ہیں آپ کے سامنے المامون اٹین اٹی نائن میں سیرت النعمان اٹین نائنٹی ون میں الفاروق اٹین نائنٹی ون میں اور الغزالی نائنٹین زیرو ٹو میں انیس سو دو میں المامون اٹھاسو نواسی میں اٹھاسو اکیانبے میں سیرت النعمان اٹھاسو اٹھانبے میں الفاروق والغزالی انیس سو دو میں اور سوانہ مولانا روم انیس سو چھے میں سوانہ مولانا روم انیس سو چھے میں اور سیرت النبی المامون میں کس کی سوانہ زندگی بیان کی گئی ہے تو المامون میں اباسی خلیفہ مامون رشید کی سوانہ زندگی بیان کی گئی ہے المامون کا دیباچہ کس نے لکھا تھا تو المامون کا دیباچہ سر سید احمد خان نے لکھا تھا الفاروق میں کس کی سوانہ عمری بیان کی گئی تو الفاروق میں حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوان عمری بیان کی گئی ہے الفاروق لکھنے سے پہلے شبلی نے کہاں کا سفر کیا تو الفاروق لکھنے سے پہلے شبلی نے روم اور شام کا سفر کیا تھا الفاروق کتنے حصوں پر مشتمل ہے تو الفاروق دو حصوں پر مشتمل ہے سورة سیرت النبی کتنے جلدوں میں ہے تو سیرت النبی چھے جلدوں میں ہے شبلی نے صرف دو جلدوں کو مرتب کیا باقی چار جلدیں سیہ سلمان ندوی نے ترتیب دی ہیں شبلی نامہ اور غالب نامہ یہ کس کی تصانیف ہیں شبلی نامہ اور غالب نامہ یہ دونوں تصانیف شیخ اکرام کی ہے یادگار حالی یہ کس کی کتاب ہے یادگار غالب جو ہے یہ حالی کی ہے یادگار حالی جو ہے یہ صالحہ عابد حسین کی کتاب ہے یادگار حالی اقبال کامل کے مصنف کون ہیں تو اقبال کامل کے مصنف عبدالسلام ندوی ہیں حیات شبلی اور عمر خیام کے مصنف کون ہیں تو حیات شبلی اور عمر خیام کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں ذکر غالب کے مصنف کون ہیں تو ذکر غالب کے مصنف مالک رام ہیں سیرت صدیق کے مصنف کون ہیں اور ذکر جمیل اور تذکرہ بابر ان تینوں کتابوں کے مصنف حبیب الرحمن خان شہروانی ہیں اردو کی پہلی خودنوشت کسے تسلیم کیا جاتا ہے تو اردو کی پہلی خودنوشت رضا علی کی آمال نامہ کو اردو کی پہلی خودنوشت تسلیم کیا جاتا ہے آشرم یہ کس کے خودنوشت ہے تو آشرم شکیل الرحمن کی خودنوشت ہے اخترالیمان کی خودنوشت اس آباد خرابے میں پہلی بار کب شائع ہوئی تو اخترالیمان کی خودنوشت اس آباد خرابے میں پہلی بار آیاز کے رسالے سوغات میں کس طوار شائع ہوئی اور کتابی صورت میں انیس سو چھانبے میں ان کے انتقال کے بعد دہلی اردو اکادمی نے شائع کیا تو انیس سو چھانبے میں پہلی وائی کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے اس آباد خرابے میں جو کہ اخترالیمان کی خودنوشت ہے اس میں کتنے ابواب ہیں تو اس آباد خرابے میں جو کہ اخترالیمان کی خودنوشت ہے اس میں پندرہ ابواب ہیں اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس نے لکھا ہے تو اس آباد خرابے میں جو مقدمہ ہے اخترالیمان کی بیوی سلطانہ ایمان نے لکھا ہے اس آباد خرابے کا پیشے لفظ کس نے لکھا ہے تو اس آباد خرابے میں کا پیشے لفظ اخترالیمان نے جس میں انہوں نے لکھا ہے خود اخترالیمان نے لکھا ہے اس کا پیشے لفظ جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شہریان نے انہیں خودنوشت کو مکمل کرنے کو کہا تھا مسعود حسین خان کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تو مسعود حسین خان اٹھائیس فروری انیس سو انیس کو قائم گنج فروخہ بار نے پیدا ہوئے وعفاظ سولہ اکٹوبر دو ہزار دس میں ہوئی مسعود حسین خان اٹھائیس فروری انیس سو انیس کو قائم گنج فروخہ بار نے پیدا ہوئے وعفاظ سولہ اکٹوبر دو ہزار دس میں ہوئی تھی مسعود حسین خان کو ساہت اکیڈمی اوارڈ کب ملا تو مسعود حسین خان کو ساہت اکیڈمی اوارڈ انیس سو چوراسی میں ملا تھا روپ بنگال اور دو نیم تو یہ دنوں دونوں شیری مجموعیں مسعود حسین خان کے ہیں مسعود حسین خان کی خودنوشت ورود مسعود کب شائع ہوئی مسعود حسین خان کی خودنوشت ورود مسعود انیس سو اٹھاسی میں شائع ہوئی کس کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے تو مسعود حسین خان کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے تذکرہ یہ کس کے خودنوشت ہے تو تذکرہ یہ مولانا ابو الکلام آزاد کی خودنوشت ہے آل احمد سرور کب اور کہاں پیدا ہوئے آل احمد سرور انیس سو گیارہ میں بدائیو میں پیدا ہوئے آل احمد سرور انیس سو گیارہ میں پیدا ہوئے سلسبیل یہ کس کا شہری مجموعہ ہے تو سلسبیل یہ آل احمد سرور کا شہری مجموعہ ہے آل احمد سرور کی خودنوشت خواب باقی ہے کب شائع ہوئی تو آلِ مسرور کی خودنوش خواب باقی ہے 1991 میں شائع ہوئی ذوقِ جنون اور خواب اور خلش یہ کس کا شہری مجموعہ ہے ذوقِ جنون اور خواب اور خلش یہ دونوں شہری مجموعہ آلِ مسرور کے ہیں آشفتہ بیانی میری یہ کس کی خودنوشت ہے تو آشفتہ بیانی میری یہ شرید احمد صدقی کی خودنوشت ہے اپنی تلاش میں یہ کس کی خودنوشت ہے تو اپنی تلاش میں کلیم الدین احمد کی خودنوشت ہے ابھی سن لو مجھ سے یہ کس کی خودنوشت ہے تو ابھی سن لو مجھ سے یہ کلیم آجیز کی خودنوشت ہے اس کے علاوہ جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی یہ بھی کلیم آجیز کی خودنوشت ہے جس تو جو کیا ہے یہ کس کی خودنوشت ہے تو جس تو جو کیا ہے انتظار حسین کی خودنوشت ہے قاغذی پیراہن یہ کس کی خودنوشت ہے تو قاغذی پیراہن یہ اسمت چغتائی کی خودنوشت ہے فکرِ روشن یہ کس کا تنقیدی مضامین ہے تو فکرِ روشن یہ آلِ مصرور کا تنقیدی مضامین ہے آلِ مصرور شروع میں کیا تخلص کرتے تھے تو آلِ مصرور شروع میں عرشت تخلص رکھتے تھے اختر حسین رائپوری کی خودنوشت کا کیا نام ہے تو اختر حسین رائپوری کی خودنوشت کا نام گردے را ہے ذرگزشت یہ کس کی خودنوشت ہے تو ذرگزشت یہ مشتاق احمد یوسفی کی خودنوشت ہے اردو کا پہلا دستیاب شداخت کب کا ہے اردو کا پہلا دستیاب شداخت سولہ دسمبر اٹھا سو بائس کا ہے جس کے قاتب حسام الملک ہیں اردو کا پہلا دستیاب شداخت سولہ دسمبر اٹھا سو بائس کا ہے جس کے قاتب حسام الملک ہیں اردو کا پہلا مکتوب نگار کسے کہا جاتا ہے تو اردو کا پہلا مکتوب نگار رجب علی بیگ سرور اور غلاب غوث بے خبر کو کہا جاتا ہے بعض لوگ غالب کو بھی اردو کا پہلا مکتوب نگار کہتے ہیں من آنم یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو من آنم یہ فراق ورکپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے کاروان خیال تبرکات آزاد کاروان خیال تبرکات آزاد اور نقش آزاد یہ تین خطوط کے مجموعے مولانا ابو کلام آزاد کے ہیں نقوش زندہ یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو نقوش زندہ یہ سجاز زہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلہ کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا تو اردو معلہ کا پہلا ایڈیشن چھ مارچ اٹھاسو انہتر کو اکمل البتابع دہلی سے شائع ہوا اردو معلہ کے آغاز میں کس کا دیباچہ دیا گیا ہے تو اردو معلہ کے آغاز میں میر مہدی مجروح کا دیباچہ دیا گیا ہے اردو معلہ کے خطوط کس کے تقاضے پر جمع کیے گئے تو اردو معلہ کے خطوط منشی جوہر سنگ جوہر کے تقاضے پر جمع کیے گئے اردو معلہ کے زیادہ تر خطوط کس نے جمع کیے تو اردو معلہ کے زیادہ تر خطوط میر فخر الدین اور لالا بیہادی لال نے جمع کیے تھے اردو معلہ کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا تو اردو معلہ کا دوسرا ایڈیشن اپریل اٹھاسو ننیانبے میں شائع ہوا اردو معلہ میں کل کتنے خطوط ہیں تو اردو معللہ میں چار سو بہتر خطوط ہیں اور اردو ہندی میں ایک سو باسٹھ ہیں اردو معللہ کے زیادہ تر خطوط کس کے نام لکھے گئے ہیں تو اردو معللہ کے زیادہ تر یعنی سب سے زیادہ جو خط لکھے گئے ہیں منشری حرگو پال طفنا کے نام لکھے گئے ہیں غبار خاطر کیا ہے تو غبار خاطر مولانا ابو الکلام آزاد کے چوبیس خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی قید میں انیس اگست انیس سو بیالیس سے پندر جون انیس سو پیتالیس کے درمیان صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شروانی کے نام لکھا تھا تو غبار خاطر کا جو بہلا پہلا خط جو ہے وہ دس اگست انیس سو بیالیس کا ہے اور آخری خط جو ہے سولہ ستمبر انیس سو تیرالیس کا ہے اور غبار خاطر کا جو سب سے طویل خط ہے وہ آخری خط ہے سولہ ستمبر انیس سو تیرالیس کا تو پہلا خط جو غبار خاطر کا لکھا گیا تھا دس اگست انیس سو پیالیس میں لکھا گیا تھا اور آخری خط جو لکھا گیا تھا سولہ ستمبر انیس سو تیرالیس میں لکھا گیا تھا غبار خاطر کب شائع ہوئے تو غبار خاطر پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے انیس سو چیالیس میں شائع کیا تھا اور ان میں ان کا ایک مقدمہ بھی تھا یہ تمام خطوط کس خطاب سے شروع ہوتے ہیں تو غبار خاطر کے تمام خطوص صدیق مکرم کے خطاب سے شروع ہوتے ہیں ابو کلام آزاد نے غبار خاطر نام کہاں سے مستعار لیا تو ابو کلام آزاد نے غبار خاطر نام میر عظمت اللہ بے خبر بلگرامی کے رسالے سے مستعار لیا تھا میر عظمت اللہ بے خبر بلگرامی کے رسالے سے غبار خاطر میں آزاد نے کتنے اشعار کا استعمال کیا ہے تو غبار خاطر میں آزاد نے سات سو اشعار کا استعمال کیا ہے غبار خاطر مالک رام نے کم مرتب کیا تو غبار خاطر کو مالک رام نے انیس سو سیتالیس میں مرتب کیا رشید احمد صدقی کا یہ قول ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابو کلام آزاد کی نصر اس کے لئے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم رشید احمد صدقی کا یہ قول ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابو کلام آزاد کی نصر اس کے لئے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم یہ رشید احمد صدقی کا یہ قول ہے سجاد انساری کا یہ قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابو کلام کی نصر میں اترتا ابو کلام آزاد کو اردو کا عدیب اعظم کس نے کہا ہے تو ابو کلام آزاد کو اردو کا عدیب اعظم عبد الماجد دریابادی نے کہا ہے ابو کلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب کس نے دیا تو ابو کلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب شائق احمد عثمانی نے دیا تھا حیات سرمت یہ کس کا مضمون ہے تو حیات سرمت یہ ابوالکلام آزاد کا مضمون ہے اعلان الحق قول فیصل اور تذکرہ اعلان الحق قول فیصل اور تذکرہ یعنی تینوں کتابوں کی مصنف ابوالکلام آزاد ہیں تذکرہ ابوالکلام آزاد کی خودنوشت ہے سلیبیں میرے دریچے میں یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو سلیبیں میرے دریچے میں یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے ہندو اور مسلمان میں ارتباط اور ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا اور گزرا ہوا زمانہ یہ کس کی مضامین ہے ہندو اور مسلمان میں ارتباط ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا گزرا ہوا زمانہ یہ تین و مضامین سر سید احمد خان کے ہیں سر سید کی پیدائش اور وفات کب اور کہاں ہوئی تو سر سید کی پیدائش سترہ اکٹوبر اٹھاسو سترہ کو دہلی میں ہوئی اور وفات ستائیس مارچ اٹھاسو انٹھاندے کو علی گر میں ہوئی تھی سرسید کے خطابات کیا تھے تو سرسید کے خطابات چواد الدولہ عارف جنگ تھے آثار السنادیت کی اشارت کب ہوئی تو آثار السنادیت کی اشارت اٹھاسو سیٹالیس میں ہوئی سرسید کا غازی پور میں تبادلہ کب ہوا تو سرسید کا غازی پور میں تبادلہ اٹھاسو باسٹھ میں ہوا تھا سرسید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی تو سرسید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی اٹھاسو چو سٹھ میں قائم کی تھی سرسید نے تحذیب الاخلاق کب جاری کیا تو سرسید نے رسالہ تحذیب الاخلاق اٹھا سو ستر میں جاری کیا تھا اسباب بغاوت ہند کب شائع ہوئی تو اسباب بغاوت ہند اٹھا سو سن داون میں شائع ہوئی تھی کس کے مطابق انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے تو جانسن کے مطابق انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے انشائیہ کا اہم خاصہ کیا ہے انشائیہ کا اہم خاصہ عدم تکمیل اور اجاز و اختصار ہے کس کے مطابق انشائیہ میں غیر رسمی طریقے کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے تو وزیر آغا کے مطابق انشائیہ میں غیر رسمی طریقے کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے انشائیہ کی ابتدا کہاں ہوئی ہے تو انشائیہ کی ابتدا فرانس میں ہوئی ہے نصری اصناف میں انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوچ کے حقیقت کا اظہار ہو یہ انشائیہ کی یہ تعریف بیکن نے کی ہے کہ بیکن نے یہ تعریف کی کہ نصری اصناف میں انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوچ کے حقیقت کا اظہار ہو کس نے انشائیہ کو غیر منظم عدب پارا کہا ہے تو جانسن نے ہی جو کہ انشائیہ کو جس نے ایک ذہنی طرح کہا تھا اس نے ہی کہا ہے کہ انشائیہ غیر منظم عدب پارا ہے اردو میں انشائیہ کا آغاز کب ہوتا ہے تو انشائیہ کا باقاعدہ آغاز اردو میں سرسید کے مضمون امید کے خوشی سے ہوتا ہے بعض لوگوں نے محمد حسین آزاد کے نیرنگ خیال کو انشائیہ کا اولین نقوش قرار دیا ہے اہد انشائیہ کا صبح قاذب اور صبح صادق قصے کہا گیا محمد حسین آزاد کے اہد کو اہد انشائیہ کا صبح قاذب اور رشید احمد صدقی کے اہد کو اہد انشائیہ کا صبح صادق کہا گیا ہے ارہر کا کھیت اور وکیل صاحب یہ دونوں کس کے انشائیہ ہیں تو ارہر کا کھیت وکیل صاحب چار پائی یہ تمام انشائیہ رشید احمد صدقی کے ہیں سجاد حیدر یلدرم کے قلمی نام کیا تھے تو سجاد حیدر یلدرم کے قلمی نام خانی جان مشٹر سولری علیق یلدرم تھے سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس مجموعہ میں شامل ہے سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ خیالستان میں شامل ہے کنیہ لال کپور کا انشائیہ غالب جدید شعورہ کے محفل میں اور چینی شاعر کس مجموعہ میں شامل ہے تو کنیہ لال کپور کا انشائیہ غالب جدید شعورہ کے محفل میں اور چینی شاعر سنگ وخشت میں شامل ہے سنگ وقشت کا انتصاب کس کی طرف ہے تو سنگ وقشت کا انتصاب کنیہ لال کپور نے پترس بخاری کے نام کیا ہے تنظیات و مذہبات کس کی تصنیف ہے تو تنظیات و مذہبات رشیدہ مسدقی کی تصنیف ہے اردو کا ٹومس گرے کسے کہا جاتا ہے تو اردو کا ٹومس گرے پترس بخاری کو کہا جاتا ہے مضامین پترس کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ کس نے لکھا تو مضامین پترس کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ رشید احمد صدقی نے لکھا تھا لاہور کا جغرافیہ اور مرحوم کی یاد میں اور کتے یہ تینوں کس کے انشائیہ ہیں لاہور کا جغرافیہ مرحوم کی یاد میں اور کتے یہ تینوں انشائیہ پترس بخاری کے ہیں کپور کا فن اور شامت اعمال یہ کس کا انشائیہ ہے تو کپور کا فن اور شامت اعمال احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے جنون لطیفہ اور آنا گھر میں مرغیوں کا یہ کس کا انشائیہ ہے تو جنونِ لطیفہ اور آنہ گرمِ مرغیوں کا یہ دونوں انشائیے مشتاق احمد یوسفی کے ہیں جنونِ لطیفہ کس مجموعہ میں شامل ہے تو جنونِ لطیفہ یہ چراخ تلے میں شامل ہے چراخ تلے کا انتصاب کس کی طرف ہے تو شلاخ تلے کا انتصاب والد مرہوم کے نام ہے آبِ گم چراخ تلے خاکم بدہن زرگزشت یہ چاروں کس کی تصانیف ہیں ان چاروں کتابوں کے مصنف کون ہیں آبِ گم چراخ تلے خاکم بدہن زرگزشت مشتاق احمد یوسفی ان چاروں کتابوں کے مصنف ہیں اردو کی آخری کتاب ہاسٹل میں پڑھنا اور میں ایک میاں ہوں یہ تینوں کس کے انشائیے ہیں اردو کی آخری کتاب ہاسٹل میں پڑھنا اور میں ایک میاں ہوں یہ تینوں انشائیے بطرس بخاری کے ہیں حاجی صاحب آمد میں آورد اور کچھ کا کچھ یہ کس کے انشائیے ہیں حاجی صاحب وکیل صاحب چار بائی لاہور لاہور نہیں آمد میں آورد کچھ کا کچھ یہ تمام انشائیے جو ہیں رشید احمد صدقی کے ہیں مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ اہلِ زبان اور اخبار بھی نہیں یہ کس کا انشائیہ ہے مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ اہلِ زبان اور اخبار بھی نہیں یہ کنیہ لال کپور کا انشائیہ ہے شیشہ وطیشہ سنگ وکشت بالو پر نوک و نشتر یہ تمام کس کی تصانیف ہیں شیشہ وطیشہ نوک و نشتر بالو پر اور سنگ وکشت شیشہ وطیشہ سنگ وکشت نوک و نشتر بالو پر یہ تمام تصانیف کنیہ لال کپور کی ہیں مرزا کی یاد میں کس کی انشائیہ ہے تو مرزا کی یاد میں یہ مشتبہ حسین کا انشائیہ ہے ہوائی کے لئے یہ کس کا انشائیہ ہے تو ہوائی کے لئے کرسٹ چندر کا انشائیہ ہے اندرشہ شہر ستم اجات اور لذت سنگ یہ کس کی تصانیف ہے یہ تینوں اندرشہ شہر ستم ایجاد اور لذت سنگ یہ تینوں تصانیف احمد جمال پاشا کی ہے اندر شہر ستم ایجاد لذت سنگ تینوں جو تصانیف احمد جمال پاشا کی ہے گنج ہائے گرام آیا اور ہم نفثان ہے رفتہ ان دونوں کتابوں کی مسننف کون ہیں گنج ہائے گرام آیا اور ہم نفثان ہے رفتہ ان دونوں کتابوں کی مسننف رشید احمد صدقی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے یونٹ 7 سے متعلق تمام ممکنہ صولات یونٹ ایٹ سے متعلق تمام ان کے سوالات رکھنے کوشش کی ہے جو سوالات بچے ہیں ہم جلدی اس کا سیکنڈ پارٹ بھی اپلوڈ کریں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے